بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں اہدنا صراط المستقیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على رسوله الكریم محمد وعلى آلہ وآسحابہ اجمعین ناظرین السلام علیکم ہم سورہ النساء کی ابتداء کر چکے ہیں سورہ النساء میں ایک اہم موضوع وہ باطل اموال سے متعلق ہے میں ترجمہ پڑھتا ہوں اے لوگو جو ایمان لائے ہو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ لیندین ہونا چاہیے آپس کی رضا مندی سے اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو باطل مال کھائیں گے اختلافات ہوں گے جھگڑے ہوں گے اور ان فرمائے گا لا تقتلو انفسکم اپنے آپ کو قتل نہ کرو اس کا ایک مفہوم تو یہ ہو سکتا ہے کہ خودکوشی نہ کرو لیکن اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جب حرام خوری کروگے دوسرے کے حق کھاؤگے تو آپس میں لڑوگے آپس میں لڑوگے لڑو نہیں دوسروں کے قتل کروگے وہ تمہیں قتل کرے گا تو اصل میں دوسرے کو قتل کرنا اپنے آپ کو قتل کرنا ہے مطلب یہ خون خرابہ نہ کرو قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہہ جگہ کہا کہ دیکھو اپنی بی عزتی نہ کیا کرو اپنی بی عزتی کس طری سے نہیں لا تنابزو بالعلقاء ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارا کرو تم اسے برے ناموں سے پکارا ہوگی تو جواباً تمہیں برے نام سے پکارے گا تو دوسرے کو گالی دینا دراصل اپنے آپ کو گالی دینا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برد برشاد فرمایا کہ بہت برا ہے وہ انسان جو اپنے والدین کو گالی دے تو صحابہ نے ارزتی کہا رسول اللہ ایسا بدبخت خون ہوگا جو خود اپنے والدین کو گالی دے گا آپ نے فرمایا کہ نہیں مطلب یہ ہے کہ دوسرے کے والدین کو گالی دے اور دوسرے پلٹ کے اس کے والدین کو گالی دے تو نتیجہ تو وہ ہی نکلا کہ جس نے دوسرے کے والدین کو گالی دی تو مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپنے والدین کو خود بیزت ہی کروا دی اپنے والدین کو خود گالی دے دی تو یہاں وہی بات ہے لا تقتلو انفسکم اپنے آپ کو قتل نہ کرو کہ جب تم اس کو قتل کرو گے وہ جوابی کارروائی کرے گا تمہیں قتل کرے گا اور یوں خون خراب ایسے پورا معاشرہ جو ہے وہ قتل عام کا اور دہشتگردی کا شکار ہوگا یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے اور یہ اللہ کے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساپت کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانتے رہو یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہتا ہے دیتا ہے بہت سی باتیں اس نے تمہیں ایسی دے رکھی ہیں جو اوروں کو نہیں دے رکھی تم یہ جانتے نہیں اور بہت سی باتیں تمہیں ایسی نظر آتی ہیں جو تم میں نہیں اللہ نے اوروں کو دے رکھی ہیں یہ اس کا ایک نظام ہے یہ دنیا ایک ہرڈل ریس ہے اس میں کسی کو غربت کے ذریعے آزمایا جا رہا ہے کسی کو دولت کے ذریعے کسی کو کرسی کے ذریعے کسی کو ظلم کا موقع دے کے کسی کو مظلومیت کی کیفیت میں یہ پوری کی پوری آزمائش گاہ ہے انتحان گاہ ہے اس لیے اس سے کروے نہ پڑھو کہ جو کس تمہیں مل گیا وہ ہمیشہ کے لیے مل گیا جو اس کو مل گیا وہ ہمیشہ کے لیے مل گیا نہیں یہ تو ایک عارضی انتحان کے لیے ایک سیچویشن کریئٹ کی گئی ہے اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو مرد کمائیں وہ ان کا جو عورتیں کمائیں وہ ان کا یہاں سے یہ پتا چلا کہ ایک خاتون کو کمانے کا حق ہے اسلام نے اس کو بین نہیں کیا خاتون کو تجارت کا حق حاصل ہے وہ کوئی ذریعہ معاش اختیار کر سکتی ہے ہاں ہم آگے چل کے پڑھیں گے کہ اسلام خاتون کو اس بات سے آزاد کرتا ہے وہ جب قوام کی ہم ابھی بات کریں گے کہ ابرجال و قوامون عالم نساء تو اس میں یہ بات آئے گی اور ہم نے ہر اس طرقے کے حق دار مقرر کر دی ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے اہد و پیمان ہیں تو ان کا حصہ انہیں دو یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے مرد عورتوں پر قوام ہے یعنی نگہبان ہے اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو خواتین پر ایک درجہ بس ایک درجہ فضیلت دی ہے اور فضیلت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو پابند بنا دیا ہے کہ وہ خواتین پر خرچ کریں گی اللہ تعالیٰ نے خواتین کو ایک فضیلت دی ہے مردوں پر اور وہ بہت بڑی فضیلت ہے اور وہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے جو عطا کی ہے وہ صرف اسلام میں نظر آتی ہے کہیں اور نظر نہیں آتی وہ فضیلت کیا ہے وہ فضیلت یہ ہے کہ بی بی تو گھر میں بیٹھی رہے تیری ذمہ داری کا دائرہ گھر کے اندر اندر ہے ناظرین ہم نے بچوں کی تربیت کو شاید بہت معمولی کام سمجھ رکھا ہے اس لئے ہم بچوں کو کسی آیا کے یا کسی نرس کے یا کسی گورنس کے حوالے کر کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وہ قوم بہت بدنصیب ہوتی ہے جس کی ماں مر جائے یا جو قوم ماں سے محروم ہو جائے قومیں ماں کی کوک سے جنم لیتی ہیں ماں کی گود میں پرورش پاتی ہیں اور پوری قوم کا مستقبل باپ نے ماں بناتی ہے اب تو جدید نفسیات نے بھی یہ بات بتا دی کہ انسان کی شخصیت کا پچھتر فیصد حصہ اس کی زندگی کے ابتدائی تین سالوں میں تکمیل پا جاتا ہے انسان کے اندر پسنیلیٹی ٹریز ہوتی ہیں اس کی شخصیات ہوتی ہیں اس کی ٹیلنٹس ہوتے ہیں اس کا حافظہ اس کی ذہانت اس کی ساری صلاحیت اس کی جو ہے وہ اس کی ماں کی گود میں پرورش پاتی ہیں بچھتر فیصد ماں کی گود میں پہلی عمر کے تین سال کے اندر اندر اس کے بعد سکول کالیج معاشرہ بقیہ پچیس فیصد جو ہے وہ بقیہ زندگی میں ہوتا رہتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اصل مربیہ جو ہے وہ ماں ہے شخصیت ماں کی گود میں ڈھلتی ہے اور شخصیت پیار کے دوران اور پیار کے روپ میں ڈھلتی ہے اور پیار صرف ماں دے سکتی باپ بھی نہیں دے سکتا یہ بھی تجربہ کر کے دیکھئے بچہ رات کو بیمار ہو جائے رات پھر اس پہ جاگتے رہنا یہ جگرہ صرف ماں کا ہے یہ فضیلت صرف ماں کو اللہ نے دی ہے باپ کا باپ بھی یہ نہیں کر سکتا باپ کے بس میں نہیں آئی ہے اور دس منٹ کے بعد بے صبر ہو جائے گا ماں کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ بچے کو سمحال سکے تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے جو اللہ نے ماں کو دی ہے کہ وہ بچے کے ساتھ وقت گزارے اس کے ساتھ پیار کرے اس کو سینے سے لگائے رکھے وہ بڑا ہو تو اس کو تمام پیغمبروں کی اور بڑے لوگوں کی کہانیاں سنائے اور اس کی شخصیت میں ایک ایک صفت ڈالتی چلی جائے اور بچہ جب اس کی گودھ سے باہر نکلے تو اس کا پروٹوٹائی اس کا آئیڈیل یا ابراہیم ہو یا موسیٰ ہو یا عیسیٰ ہو یا محمد الرسول اللہ علیہ وسلم ان میں سے کوئی ہو یہ ماں کا کام ہے اور اس کام کے لیے وقت چاہیے اور یہ ہمہ وقتی کام ہے چوبیس گھنٹے کا کام ہے جن لوگوں کو اتنی موٹی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے وہ اپنے بچوں کو کسی نوکرانی کے آیا کے گورنس کے حوالے کر کے چلے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پورے کا پورا مغرب جب اس سے نئی نسل چڑھ رہی ہے پروان چڑھ رہی ہے تو ان کو محبت پہ نہیں پالا جا رہا ان کے نصیب میں محبت نہیں آئی ہے ماں کا سینہ ماں کی گود ماں کا پیار ان کو نہیں ملا ہے تو پوری دنیا میں وہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں پوری دنیا کو انہوں نے اپنے لیے ایک چراغہ سمجھ رکھا ہے یہ جنگ عظیم ہوا جنگ عظیم تو یہ کس بات کی پیداوار ہے میں آپ سے سچ کہتا ہوں یہ اس لیے کہ یہ قومیں بغیر ماں کے پرورش پا رہی تھی ان میں محبت نہیں تھی ان میں انسانیت اور انسان کے لیے پیار نہیں تھا اس لیے انہوں نے لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں انسانوں کو روند کے کچل کے رکھ دیا ایک اہم بات یہ ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے سوز سے ہے زندگی اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں خاتون کی قدر اور عزت یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب پہ واجب ٹھہرائی ہے ایک حدیث میں نے پڑھی تو میں حیران دہ گیا آپ نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے جس نے اپنی بیوی پر کبھی ہاتھ اٹھایا ہو اور ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں حالانکہ ایک موقع پہ شرعن اور قانون سختی کی اجازت ہے لیکن وہ اجازت دیتے ہوئے بھی آپ نے یہ کہہ دیا وَلَنْ يَوْرِبَ خِيَارُكُمْ تم میں جو اچھے لوگ ہوں گے وہ کبھی اپنے بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے آگے چل کے پھر وہی بات آ رہی ہے جسے لوگ میری دیوانگی کہتے ہیں وَإِيَّكَسَابْ نَمَاز سمجھ کے پڑھئیے یوں کہا جا رہا ہے کہ يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اے اہلِ ایمان لَا تَقْرَبُ السَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَا نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو کیوں فَمَا حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ تاکہ تمہیں پتا تو ہو کہ تم کہہ کیا رہے ہو زور اس بات پہ ہے کہ پتا تو ہو سمجھ تو ہو شعور تو ہو اس بات کا کہ اللہ سے کہہ کیا رہے ہیں اس کا ملوی ہے کہ وہ لوگ بغیر شعور کے اور بغیر جانے میں مو سے الفاظ نکالے چلے جاتے ہیں اور نماز مکمل کر کے چلے آتے ہیں وہ تو پھر وہ سکارہ کی کیفیت میں آگئے وہ تو ایسے ہی ہیں جیسے نشے میں ہو بے شعوری کی کیفیت بے علمی بے سمجھی کی کیفیت نماز ہی پڑھ ہی بغیر سمجھے مہین نہیں نماز تو اس حالت میں پڑھو حَتَّىٰ تَعْلَمُوا تم جانو سمجھو مَا تَقُولُونَ کہ تم کہہ کیا رہے ہو تو نماز کی بنیادی شرائط میں سے یہ شرط موجود ہے کہ جو کہہ رہے ہو وہ سمجھ کے کہو شعور کے عالم میں کہو اور دل کو ذرا محبت میں ڈوب کے وہ بات کہو ایسی فرمائے کہ وَوَيْفُوَائِلُ لِلْمُسَلِّينَ ان نمازیوں کے لئے تباہی الَّذِينَهُمْ عَنْ سَلَاتِهِمْ سَاحُونَ جو کہ اپنی نماز سے غافل ہیں اور اسے ایک مفہوم یہ بھی کہ نماز پڑھتے بھی ہیں تو غفلت کے عالم پڑھتے ہیں آگے ایک انتہائی اہم بات اور وہ یہ کہ اللہ تعالی سب گناہ معاف کر دیں گے شرک معاف نہیں کریں اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ عَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَعَ اللہ تعالی یہ بات معاف نہیں کریں گے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہر آیا جائے اور اس کے علاوہ جو گناہ چاہیں گے معاف فرما دیں گے ایک اعلان فرما دیا قائدہ کل لیہ بتا دیا کہ ہم شرک معاف نہیں کریں گے شرک کیا ہے اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں اللہ کی حقوق میں اللہ کی اختیارات میں دوسروں کو شریک ٹھہر آنا ایک آیت ایسی آ رہی ہے جس کا مفہوم اس طور میں سمجھ میں آیا ناظرین میں آپ کو ارز کروں گا کہ ایک کتاب جو ایک فرانس کے مشہور سائنس دان اور سرجن ڈاکٹر مورس بکائے نے لکھی ہے بائبل دی بائبل دی قرآن ایند سائنس اس کتاب کو ذرا پڑھئے اس کتاب نے پوری دنیا میں دھوم مچا دی ڈاکٹر مورس بکائے وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میں پھڑک اٹھا کہ قرآن مجید ایک ایسی بات کہہ رہا ہے ڈیرھ ہزار سال پہلے جس کا ہمیں آج پتا چلا کہتا ہے میں سرجن ہوں میں اس بات کو جانتا ہوں کہ جب ہم سوئی چپ ہوتے ہیں تو اس کا درد جلد کے بس اوپر والے حصے میں پڑتا ہے اور جو ہی جلد سے آگے سوئی گزر جاتی ہے تو جسم کے اندر درد نہیں ہوتا یعنی یہ پورے کا پورا نظام جو ہے یہ ایک ڈیفنس میکنزم ہے کہ اگر ہمارے جسم میں کوئی باہر کا حصہ کوئی باہر کا عذر یا کوئی فورن ایلیمنٹ آکے ہمیں چھیڑنا چاہے تو فورن جسم جو ہے درد کے ذریعے سے ہمیں اطلاع کر دیتا ہے قرآن یہ بات دیر ہزار سال پہلے کہہ چکا ہے کہ درد اور تکلیف صرف یہیں ہوتی ہے دیکھئے جو آیت ہے اس کا ترجمہ یوں ہے جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے اور جب ان کے بدل کی کھال جل گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں یعنی عذاب کا مزہ چکھانے کے لیے پھر سے کھال پیدا کر دی جائے گی اور قرآن بتا رہا ہے کہ عذاب کا مزہ اور درد صرف کھال میں ہوتا ہے نیچے نہیں ہوتا ہے اس کے بعد ہم ایک انتہائی اہم موضوع کی طرف آتے ہیں اور وہ مقام رسالت کا ہے حکم یہ ہوتا ہے کہ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اذنِ خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے نیچے صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتے تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کریں بلکہ سر بسر تسلیم خم کر لیں یہ ایک بات اس سے پہلے جو بات کہی گئی وہ بھی یہی ہے کہ اطاعت کرنی ہے یا ایوہ اللہ جن آونتی اللہ واتیو رسول اولیل عمر منکم اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اگر اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحبِ عمر ہوں علی الامر ہوں ولی الامر ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو عوامر کو تم پر اور اپنے آپ پر نافذ کرنے والے ہوں اس لیے کہ جو اللہ اور اللہ کے حکم کو اپنے اوپر نافذ نہیں کرتا اللہ کے شریعت کو نافذ نہیں کرتا وہ صحیح معنوں میں ولی الامر نہیں بنتا فرمایا جو صاحبِ عمر ہوں ان کی تم اطاعت کرو فَإِنْ تَنَازَاتُمْ فِي شَائِنْ اور اگر کسی چیز میں تمہارے درمیان کسی معاملہ میں نزا ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو یعنی فیصلہ اس کا جو ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہوگا آگے چل کے یہی بات پھر اس اندازیں بیان کی گئی یہ ارشاد ہوا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہِ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو معلوم یہ ہوا کہ یہ کتاب اللہ تعالی نے نازل فرمائی اور اس لیے کہ اس کے مطابق لوگوں میں فیصلہ کیا جائے اور اس میں سواب دید اور حکمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی اس موضوع پہ انشاءاللہ ہم گفتگو جاری رکھیں گے واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمين اے اللہ پاک قیارے نبی پاک کے سقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافرہ اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرمائے اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین تمام